اوزباللہ حمدی شہدوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے سٹیٹ اینڈ سوورینٹی پر یعنی ریاست اور اس کی حاکمیت عالی سب سے پہلے دیفنیشن آف سٹیٹ کو دیکھتے ہیں ریاست اس محسوس ایریا کو کہتے ہیں جس کے رہنے والوں کی حکومت اپنی ہو جو کسی کے ماں تحت نہ ہوں سالمنٹ کی رائے کے مطابق ریاست سے مراد وہ محسوس ایریا ہے جہاں عدل گستری کے لیے قانون نافذ کیا گیا ہو اور عدالتیں وہاں طاقت کے زور پر اپنے فیصلے نافذ کرتی ہوں اب حال کی بات کریں تو اس کے مطابق ایک ازاد ریاست کی علامات یہ ہیں کہ انسانی جماعت جو اس کی تشکیل کرے ایک سیاسی مقصد کے لیے مستقل رہائش رکھتی ہو اور اس کے قبضے میں ایک محسوس علاقہ ہو اور وہ بیرونی دباؤ سے ازاد ہو پارگر کے مطابق ریاست ایک ایسے معاشرے یعنی سوسائٹی کا نام ہے جو ایک محسوس علاقے میں قائم کیا جاتا ہے اور اس کے افراد کو قانون کی پبندی پر مجبور کیا جاتا ہے اس علاقے پر کسی بیرونی طاقت کا کوئی اثر و نفوس نہیں ہوتا ہوپس کے مطابق ریاست ایک ایسی سیاسی طاقت ہے جو اپنی ازادی کا تحفظ کر سکے اسی طرح اوپن ہیم کے مطابق ریاست اس وقت وجود میں آتی ہے جبکہ لوگ ایک ملک میں اپنی ازادانہ حکومت کے تحت زندگی بسر کرتے ہوں ہالینڈ کی نزدیک ریاست متعدد افراد کا ایسا مجموعہ ہے جس کے قبضے میں کوئی محسوس علاقہ ہو جہاں کی اکثریت کی رائے یا باعثر طبقے کی رائے ان لوگوں پر فوقیت رکھتی ہو جو ان کے مخالف ہوں اب بات کرتے ہیں elements of state کی elements of states میں سب سے پہلے محسوس علاقہ یعنی specific territory آتی ہے اس کے بعد people یا population ہے اور تیسے نمبر پر government ہے اور اقتدارِ اعلیٰ یعنی sovereignty ہے اب اس میں سب سے پہلے بات کریں گے محسوس علاقے کی ایک ریاست کے لیے ضروری ہے کہ اس میں رہنے والے لوگوں کے لیے اپنا علاقہ ہو علاقے کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں بعض جاستے بہت بڑے علاقے پر مشتمل ہوتی ہیں اور بعض بہت تھوڑے علاقے پر مشتمل ہوتی ہیں مثال کے طور پر ویٹیکن سٹی کی ریاست چند سو ایک کٹ علاقے پر مشتمل ہے اور علاقے کے لیے ضروری ہے کہ یہ محسوس جگرافیائی حدود کا حامل ہو اور ہر قسم کے غیر ملکی دباؤ اور بیرونی جارہیت سے پاک ہو حانہ بدوش چونکہ ریاست میں دو در گھومتے رہتے ہیں اور ان کے پاس اپنا علاقہ نہیں ہوتا اس لئے ان کا شمار ریاست میں نہیں ہوتا اس کے بعد بات کرتے ہیں پپل یا پاپولیشن کی ریاست لوگوں کے گروہ کا نام ہے لوگوں کے بغیر کوئی علاقہ ریاست نہیں کہلا سکتا چنانچہ ریاست کے لیے ضروری ہے کہ اس کے محسوس علاقے میں لوگ عباد ہوں ریاست میں عباد لوگوں کی عبادتی اور گنتی کی حالت کو پاپولیشن کہتے ہیں یعنی عبادی کہتے ہیں ریاست کے لیے عبادی یا لوگوں کی تعداد مقرر نہیں ہے عرستو کا کہنا ہے کہ ایک ریاست میں افراد کی تعداد اتنی ہونی چاہیے کہ وہ خود کفیل ہو سکے جبکہ فلاتون کی نسدیق ایک مسالی ریاست کی عبادی تقریباً پانچ ہزار چالیس افراد پر مشتمل ہونی چاہیے اس کے بارکس مشہور مفقر روسو کا کہنا ہے کہ ریاست کی کم از کم عبادی دس ہزار افراد پر مشتمل ہونی چاہیے کسی ریاست کی عبادی کم ہوتی ہے اور کسی کی زیادہ موجودہ دور میں ریاستوں میں مثلاً ابو زہبی اور سان مارینیور کی عبادی صرف ہزاروں نفوس پر مشتمل ہے جبکہ روس، امریکہ اور بہارت کے عبادی کروڑوں کی نفوس پر مشتمل ہے اس لئے یہ قید نہیں لگائی جا سکتی کہ ایک ریاست میں اتنے افراد کا ہونا ضروری ہے اب بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی یعنی حکومت کی عبادی اور علاقے کے انتظام کے لئے قائم کی جانے والی سیاسی تنظیم حکومت کہلاتی ہے جو ریاست کے احکامات بے زور منوا سکتی ہے محسوس علاقے میں بسنے والے لوگوں کی اپنی حکومت کا ہونا ضروری ہے یہ حکومت ہاں بادشاہ کی صورت میں ہو یا ڈکٹیٹرشپ کی صورت میں ہو یا جمہوریت کی شکل میں تاہم ان لوگوں کے معاملات ان کے اپنے ہی ہاتھوں میں ہونے چاہیے حکومت ریاست اور افراد کے مابین رابطے کا کام دیتی ہے اور حکومت کے بغیر ریاست بدنظمی اور انتشار کا شکار ہو جاتی ہے اور لوگوں کے جان و مال کا محفوظ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اقتدار اعلیٰ کی صورت سے مراد اقتدار اعلیٰ بادشاہت مطلق الانانیت شہنشاہیت یا وہ سیاسی شخصیت جسے ریاست میں سب سے زیادہ اور غیر محدود احتراط حاصل ہو ہارج اور داہلی ازادی اور علاقائی برطری حاصل ہو ریاست کی ایک اہم شرط اقتدار اعلیٰ ہے یعنی ریاست کا اقتدار اعلیٰ مقتدر کے ہاتھ میں ہو جسے مطلق الانانی خاصل ہو اور وہ اپنے اندرونی اور بیرونی معاملات کو خود اپنی مرضی کے مطابق تیہ کر سکتا ہو اور وہ کسی دوسری ریاست کے زیر اثر یا اس دباؤ کے تحت نہ ہو سالمن کا حیال ہے کہ قانون سازی کے احتراط بھی مقتدر اعلیٰ ہی کو حاصل ہونے چاہیے جس ریاست کے اندرونی اور بیرونی معاملات اس کے اپنے ہاتھوں میں نہ ہوں اور وہ اقتدار اعلیٰ سے عملن محروم ہو وہ ریاست نہیں کہلا سکتی اب بات کرتے ہیں ریاست کے بنیادی مقصد کی یعنی پرائیمری فنکشن آف سٹیٹ ریاست کا سب سے بڑا کام ملک میں امن و امان قائم رکھنا ہے تاکہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ہو سکے ریاست کو داہلی انتشار بدنظمی اور بغاوت سے محفوظ رکھا جا سکے اس مقصد کے حصول کے لیے ریاست عدالتوں کے ذریعے ایڈمنیسٹریشن آف جسٹس کے فرائز سر انجام دیتی ہے اندرونی استحقام کے بغیر نہ شہری ازادی برقرار رکھی جا سکتی ہے اور نہ ملک ترقی کر سکتا ہے ریاست کا دوسرا بڑا کام جنگ کی صورت میں ملک کا دفاع کرنا ہوتا ہے اس مقصد کے لیے ہر ریاست بازابطہ اور تربیت یافتہ بری بحری اور ہوائی افواج رکھتی ہے ملکی ازادی کی حفاظت کی ذمہ داری ان مسلح افواج پر آئد ہوتی ہے اس لیے ریاست اپنے حالات و وسائل کی نویت کے مطابق منظم فوج کا قیام لازمی تصور کرتی ہے تاکہ بیرونی جارہیت کا امکانی حد تک صدباب کیا جا سکے اب یو اینو یعنی قوام متخدہ کے قیام سے جنگ کا حطرہ کسی حد تک تل گیا ہے اور مختلف ممالک بہمی معاملات یعنی میوچل ٹریٹیز کے ذریعے اپنے سیاسی معاملات تیہ کر لیتے ہیں اس لیے دور جدید میں ریاست کا بنیادی کام امن و امان قائم رکھنا اور عدل و انصاف کرنا ہے ریاست کے بنیادی مقاصد جو ہیں ان میں سب سے اہم مقصد جو ہے وہ امن و امان کا قیام ہے ریاست کا بنیادی فرض اندرونے ملک امن و امان قائم کرنا ہے تاکہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ہو سکے اس لیے ہر ریاست پولیس کا نظام قائم کرتی ہے ملک کی نظام و نصف قائم رکھنے کے لیے قوانین وضع کیے جاتے ہیں تاکہ معاشرہ بدنظمی کا شکار نہ ہو لہٰذا ریاست کا بنیادی اور لازمی فرض ریاست میں امن و امان کا قیام ہے اس کے علاوہ ریاست کا دوسرا فرض ملک کا دفاع ہے امن و امان کا قیام اور ملک کو بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنا بھی ریاست کا بنیادی فرض ہے اس مقصد کے لیے ہر ریاست بازابطہ اور تربیتی آفتہ بری اور بحری افواز رکھتی ہیں ملک ازادی کی افوازت جو ہے اس کی ذمہ داری مسلح فاج پرائد ہوتی ہے تاکہ بیرونی جارہیت یا گڑھ بڑھ یا بغاوت بغیرہ کی صورت میں ملک کو اندرونی فتنہ فساد سے محفوظ رکھا جائے اور اس کی سالمیت کچھ کینی بنانے بھی ریاست کا ولین فرض ہے ریاست کا تیسرا اور اہم فرض جو ہے وہ نظام عدل ہے شہریوں کے حقوق اور ازادی کے تحفظ کی حادتر ریاست ایک عدالتی نظام قائم کرتی ہے عدالت و قیام کے بغیر قانون ایک بیمانی سی شے بن جاتا ہے عدالت ہی وہ با احتیار ادارہ ہے جو قانون کی ترجمانی کرتا ہے شہریوں کے تنازوں کا فیصلہ غیر جانب درانہ طور پر قانون کے حصولوں کے مطابق تیہ کیا جاتا ہے ازاد ادلیہ کا قیام خوشحال معاشرے کی زمانت ہے ریاست کی ترقی اور خوشحالی کا اندازہ ریاست کے عدالتی نظام سے لگایا جا سکتا ہے یہ تھے کچھ ریاست کے بنیادی مقاسد اور definition of sovereignty دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ